السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام طریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جس نے مخلوق میں سے جسے چاہا اس کو منتخب کر لیا اور اسے کین حسد اور خبیص چیزوں سے پاک رکھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہم پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں اور عظیم لطف و کرم کی برکہ برسائی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کے ذریعے بتوں کی عبادت کو ختم کر دیا اور کفر کے نشانت کو مٹا دیا دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ہم دو صلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اس کا تقویہ سب سے بہترین کمائی ہے اور اس کی اتعاد سب سے آلہ و عرفہ چیز ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالی اس ان عامال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو مسلمانوں برے خسائل سے پاک صاف رہنا اور بلند اخلاق سے متصف ہونا باکمال افراد کا خاصہ ہے اور حسد کی بیماری بری اور محلق عادتوں میں سے ایک ہے حسد غم کی سواری استراب و پریشانی کا سبب شرو برائی اور کمینگی کی علامت ہے حسد یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے حسد کرنے والا اپنے کردار و گفتار سے پہچانا جاتا ہے اور بساوقات انسان کا کردار اس کی گفتار سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے حسد کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں جب سامنے ہوتا ہے تو چاپل اوشری کرتا ہے اوجل ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے اور مصیبت پر خوش ہوتا ہے حسد کرنے والا نعمتوں کے زائل اور منتقل ہونے پر خوشی و مسررت محسوس کرتا ہے وہ قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا اور عطاء و بخشش پر قناعت بھی نہیں کرتا جب وہ علم میں یا اخلاق میں یا شکل و صورت میں یا مال و دولت میں یا کسی بھی امتیازی خصلت میں کسی کو اپنے سے آلہ عرفہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی مشیط پر اعتراض کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی تقسیم پر اپنے غیض و غضب کا اظہار کرتا ہے نہ اللہ کے فیصلے کو مبنی بلعدر سمجھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق سمجھتا ہے اس طرح سے وہ اللہ کی نعمتوں کا ناپسند کرتا ہے اور اس کی حکمتوں سے غافر رہتا ہے اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے اس پر ظلم و سیاتی کی کوشش کرتا ہے اور جس پر اللہ نے احسانات کیا ہے اس کے ساتھ مکرو فریب اور دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے خبر دور میرے حاسد سے کہہ دو تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کس کی بے عدوی کی ہے تم نے اللہ کے افعال پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے ساتھ بے عدوی کی کیونکہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا اس سے تم خوش نہیں ہوئے اس کے نتیجے میں میری طرف سے اللہ نے تمہیں یہ بدلا دیا کہ اس نے مجھ پر اور جیدہ نوازش کی اور تمہارے اوپر تلب نعمت کے راستے بند کر دیئے امام اسمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک دہاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حاسد میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم نمہ کوئی ظالم نہیں دیکھا وہ ہمیشہ حسن و ملال اور دائمی شکاوت و بدبختی کا شکار رہتا ہے اس کی عقل حیران رہتی ہے اور ناختم ہونے والی حسرت اس کا مقدر بن جاتی ہے ابو اللیث سمرکندی رحمہ اللہ نے کہا حسد کیے جانے والے شخص تک کوئی تقریفوں کا ذن پہنچنے سے پہلے ہی حسد کرنے والے کو پانچ سزائیں مل جاتی ہیں پہلی سزا لا متناہی رنج و غم دوسری سزا عجر و ثواب سے خالی مسئبت تیسری سزا رسواکن مسئبت رسواکن مسمت چوتھی سزا رب کی نرازگی پانچویں سزا اس کے لیے توفیق الہی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لہذا کسی نعمت پر کبھی حسد نہ کرو تمہارے حسد و عار کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں حسد کہا جائے حسد کے نقصانات میں سے یہ ہے اس سے عمر کم ہو جاتی ہے اور فکر و خیالات پراغندہ ہو جاتے ہیں ابن معتز کا قول ہے حسد جسمانی بیماری ہے اور اسمعی کا قول ہے میں نے دہات میں ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جس کی بھویں اس کے آنکھوں پر لٹک رہی تھی اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی پھر بھی وہ اچھا خاصا تھا میں نے اس سے اس کا سبب ہے تو کہہے گا اس نے حسد کو چھوڑ دیا اس لیے میرا جسم سلامت ہے مسلمانوں جس کی روح پاکیزہ اور بلند ہے وہ کسی صاحب نعمت کے تین اپنے دل میں کوئی حسد اور غیظ و غزب نہیں رکھتا عسار و مواسط کے پیکر مدینہ کے انصار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو جو قبائل عرب میں سے پڑوسیوں کی سب سے دعیزت کرنے والے تھے اور جن کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن ہو جائے پناہ بنایا تھا ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے یعنی اللہ تعالی نے مہاجرین کو جو شرف و منزلت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے تنین انصار اپنے دلوں میں حسد اور تنگی نہیں رکھتے مسلمانوں اللہ تعالی نے حسد کرنے والوں کو ڈانٹ بلائی ہے ان کے اس کرتوت کی مضمت کی ہے اور اس کی قباحت کو واضح کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے یا یہ لوگوں میں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے اس آیت میں لفظ احم منقطعہ ہے جس کا معنی یہ ہے بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے ان پر اپنے خزانوں میں سے سخابت و فیاضی کی ہے حسد بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے حسرتوں کا سلسلہ دراز کر دیتا ہے اور راحتیں چھین لیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے صد افسوس ہے اس پر جس نے اپنے دل میں حسد کی آگ بڑکائی اور اپنے نیک عامال کو اس کا اندر منایا حسرت ہے اس شخص پر جسے شیطان نے اس طرح گرفتر کر لیا اور غفلت نے ایسا مدھوش کر دیا کہ اس نے اپنے دین اپنی نیکیوں کو برباد کر ڈالا اور اللہ کے ہاں فقیر حقیر مفلس اور غزب الہی کا مستحق بن کر حاضر ہوا اور شیطان تو اپنے پہروکاروں اور دوستوں سے یہی چاہتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے مو مت پھیرو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر فارش اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم کس طرح کے قوم ہو جاؤ گے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے برعکس ہوگے یا اسی طرح ہوگے تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروگے پھر ایک دوسرے سے حسد کروگے پھر ایک دوسرے سے مو پھیروگے پھر ایک دوسرے سے بغض رکھوگے یا ایسا ہی کچھ فرمایا پھر مسکین مہاجرین کے پاس جاؤگے پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دوگے اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ کشادگی ناز و نعمت اور عیش و ارام والی زندگی آپس میں مقابلہ آرائی بغض و حسد دشمنی اور ایک دوسرے پر قلبہ پانے کے لئے تگو دو کرنے کا سبب بن چکی ہے اگرچہ اس کے لئے معصوم لوگوں کو قتل کرنا پڑے اور بے گناہوں کی خون ریزی کرنا پڑے زمرہ بن ثالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تک لوگ خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں گے اسے امام طبرانی نے الموجم القبیر میں روایت کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ جاننا اور اپنے علم سے مال و دول و طلب کرنا چھوڑ نہیں دیتا امام حاتم الاسم کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر گوھر کیا ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ہم نے بعض کے بعض پر درجہ بلند کیے تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا کے رکھے اور آپ کے رب کی رحمت سے اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے حسد کا نہ چھوڑ دیا مسلمانوں جو اپنی نگاہ کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو گویا اپنی موت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور جو ہر چمکدار چیز کی لالچ کرتا ہے وہ حسرت و ندامت میں جیتا ہے اور جو ایسی باطل خواہشات کی تمنا کرتا ہے جو حسد اور نحق ظلم و زیادتی کا سبب بنتی ہیں وہ خسارے میں ہوتا ہے اور جو حاسدین کی زبان بولتے ہوئے کہتا ہے کاش کہ فلان کا مال میرا ہوتا کاش کہ میرے پاس فلان کا ہدا ہوتا کاش کہ فلان کی بی بی میری ہوتی تو ایسے شخص نے در حقیقت اپنا دماغ کھو دیا ہے اس کا یہ قول و فعل کبھی اور برا ہے وہ اپنی حماقت اور خفت عقل کا اسیر بن چکا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم فلان اور فلان کے مال کی تمنا کرتے ہو تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ مال ہی اس کی بربادی کا سبب ہو مسلمانوں فضل و کمال والوں سے جلنے حسد کرنے اور ان کو عذیت پہنچانے کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور جس قدر یہ آدمی مقام و مرتبہ میں بڑھا ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس کے حاسدین اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کی فضیلت جتنی زیادہ کمال کو پہنچتی ہے اسی قدر حاسدین کا حسد بھی بڑھ جاتا ہے حاسدین کی نظر حاسدین کی نظر بد اسی پر پڑتی ہے کم عقل اور دیوالیا لوگوں کی نگاہیں اسی پر ٹکتی ہیں اور موقع کی تلاش میں رہنے والوں کے تیر اسی پر برستے ہیں آدمی سے اس کی خوبیوں کی بنا پر ہی حسد کیا رہتا ہے چاہے علم و ذہانت کی خوبی ہو یا قوت اور جود و سخا کی خوبی ہو یقیناً آپ شریف و سردار لوگوں کو ہی حسد کا ٹارگٹ پائیں گے اور کمینے اور کم ظرف لوگوں کا دشمن کبھی نہیں دیکھیں گے جس کا ستارہ چمکتا ہے نصیبہ بلند ہوتا ہے اور نام مشہور ہوتا ہے اسی کے خلاف حاسدین کا جتہ جمع ہوتا ہے اور دشمن اسی کے خلاف متفق ہوتے ہیں کیونکہ آلہ مقام اور شہرت کی بلندی کینا و اناد اور بغض و حسد کو بڑکانے کا باعث ہوتی ہے کمینوں کے حسد نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ صاحب فضل سے کوتا اور کم تر لوگ ہی حسد کرتے ہیں اور اگر مقام و مرتبہ اور صدارت کی محبت حکمرانی کی چاہت مال و دولت کی لالچ و تمہ اور منصب و عہدے اور حکومت کی حرص نہ ہوتی تو کوئی شخص اپنے بھائی سے اس کے سمیٹے ہوئے عظیم فوائد و مقاصد کے بارے حسد نہ کرتا اور نہ ظالم لوگ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے چھن جانے کی تما کرتے اور نہ ہی وہ باہم مل کر اس کی قدر و منصلت کو ختم کرنے کے درپیہ ہوتے اور نہ اسے مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مسلسل معاملت کرتے جو شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے وہ چغل خور اور حسد کرنے والوں کی تکلیف سے بچ نہیں پاتا جب آپ لوگوں کو دیکھیں ان کے اندر سوکنوں والی بیماری سوٹنوں والی بیماری شرائط کر چکی ہے ان کی صفہ میں لوگوں کے خون چوسنے والے آگھوسے ہیں اور ان کے اندر خود غرزی کا مرض پھیل چکا ہے اور ان کے اندر موقع پرستی ایک دوسرے کی تزلیل و تحقیر آنکھوں سے اشاروں سے آنکھوں کے اشاروں سے استہزا اور نفرت جنم لے چکی ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے بلکہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں بہم انسو الفت سے پیش نہیں آتے بلکہ سختی اور شدت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کی صحبت اختیار نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے مو پھیرتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعامل نہیں کرتے تو جان لے وہ مکر و فریب والی زندگی گزار رہے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا یہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہے جو مکر و فریب والی زندگی گزارتا ہے وہ فقر و فاقہ والی حالت میں مرتا ہے عرب اور اہل عرب کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے گھڑا کھوڑتا ہے وہ خود ہی اس میں اوندے مو جا گرتا ہے مسلمان تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے بہت زیادہ درود و سلام ناظرین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جس رب نے ہم پر بارش نازل فرمائی مسلمانوں جب حاسدین کے زہریلے بچھو رینگ نہ شروع کر دیں اور ان کے اجدہے اپنی کمین گاہوں میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو اور ان کے مکر و فریب سے اللہ کی حمایت طلب کرو ان کی خیانت اور دھوکے سے بچنے کیلئے ذکر و اذکار کو لازم پکڑو ان کے حسد کے فتنے سے محتاط رہو ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے بچو ان کی ہم نشینی سے پرہیز کرو اور ان کے قریب ہونے سے بچو کیونکہ ان کی بیماری لا علاج ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے اور ان کا یہ فتنہ خطرناک ہے مسلمانوں نیمتوں کو بیان کرنا نیمتوں کی شکر گزاری میں داخل ہے لیکن اگر ایک مسلمان کو حاسدین کے بری نیت اور حاق دین کی نظر بد نیمت کا اندیشہ ہو تو نیمتوں کو چھپائے اور ان کو بیان نہ کرے امام اسمعی رحمہ اللہ نے کہا اگر حاسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو ان سے چھپا کے رکھیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس سخت سے حسد کیا جا رہا ہے ان کے لئے سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیمت کو حاسد سے چھپائے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں جب یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ عز و جل یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام و مرتبہ پر فائز کرنے والا ہے اور نبوت و رسالت کے لئے ان کا انتخاب کرنے والا ہے اور دونوں جہانوں میں شرف و فضیلت بخشنے والا ہے تو انہیں اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کا حکم دیا اس سے ڈرو کہ کہیں وہ حسد نہ کرنے لگ جائے امامِ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے حسد اور مکرو فریب کا خدشہ ہو تو اس کے سامنے نعمت کا اظہار نہ کیا جائے مسلمانوں اگر تم بے سے کسی کو کسی دوسرے کی حالت یا مال یا اولاد یا کوئی اور چیز پسند آ جائے تو وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کے لئے برکت کی دعا کرے جیسا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے جب تم نے انہیں دیکھا تھا اور وہ تمہیں پسند آئے تھے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی تھی اسے امامِ احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث میں وارد لفظ تبریق کا مانا کسی انسان یا غیر انسان کے لئے برکت کی دعا کرنا ہے کو یہ دعا دی کہ اللہ تم پر تمہارے لیے اور تم میں برکت دے یعنی تم میں برکت ڈال دے اسے ثابت رکھے دوام بخشے اس میں اضافہ کرے اور کئی گناہ بڑھا دے اور لفظ برکت میں لام کا سلح اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ برکت خالص اس کے لیے ہے اور فی کا سلح اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کا نفاظ اس کے اندر ہو